بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز پاکستان کی تاریخ میں اکتیس جنوری اتنی اہم تاریخ ہے اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے سپورٹرز کو تو یہ تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی ہے کیونکہ آج کے روز جو فیصلہ دیا گیا ہے توشا خانہ کیس کے حوالے سے وہ تو انتہائی ریمارکربل ہے ایک تو یہ کہ بشا بی بی اور عمران خان دونوں کو دس دس سال کی سزا قید با مشکت سنائی گئی ہے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے چودہ چودہ سال کی اور ساتھ میں دس سال کے لیے ناہل کر دیا ہے اور ساتھ میں ایک ارب ستاون کروٹ چالیس لاکھ روپے جرمانہ بھی گائد کیا گیا ہے دونوں کو ملا کر اور توشا خانہ کی ڈیٹیل ڈسکوشن ہم کریں گے آج کے پروگرام میں کے آخر کیا کیا چیزیں تھیں جو کہ عمران خان نے رکھی اور کیا کیا الیگیشنز تھے لیکن وہ کمرہ دالت میں یہ کہتے نظر آئے کہ مجھے تو صرف جو ہے وہ پیشی کے لیے بلائے گیا تھا یہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے یہ کہتے رہے ہیں عمران خان دوسری جانب ان کی جو بیغم ہیں انہوں نے خودی گرفتاری دے دی مریم بی بی نے البتہ یہ کہا ہے کہ میں خوش نہیں ان کی گرفتاری سے یہ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے انٹرا پارٹی الیکشنز پر بات کریں گے اس کے علاوہ جو ہم فیصلہ ہوا ہے پاسنگ ریمارکز میں ہم مریم نواز نواز شریف بلاول بھٹو آج بڑے بولے ہیں اس کی بات کریں گے علیمہ خان بہت زیادہ برہم نظر آئی ہیں وکلا پر کہتے ہیں وہ تو سب الیکشن کی کیمپین کر رہے ہیں یہاں پر تو کوئی پہنچا ہی نہیں ہے اور جس کے لیے الیکشنز لڑ رہے ہیں وہ تو اس کو سزا بھی ہوگی ہے آج وہ پھٹ پڑی ہے ساتھی ساتھ ہم غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے اسرائیل ہر دھرمیوں پر برقرار ہے اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو قیدی ہیں اسرائیل کی جیلو میں معصوم فلسطینی ان کو رہانے ہی کریں گے یہ اس کا موقع ہے اور لاسٹلی پیٹرول بم گرایا جا رہا ہے جی گیارہ روپے پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے اچھی قبر تو نہیں ہے ہم نہیں دینا چاہتے لیکن یہ حکومتی پالیسی ہے بخاری صاحب سب سے پہلے تو پاکست کے انصاف والے آج جو فیصلہ آیا ہے دونوں کو بشرا بی بی اور عمران خان دونوں کو چودہ چودہ سال کی سزا سنائی گئی ہے ویسے سوال میرا بھی یہی ہے اتنی جلدی جلدی کل ابھی ایک کیس میں دس سال کی ہوئی ہے آج چودہ سال کی ہو گئی ہے دس سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے الیکشن سے پہلے بلکل دیکھئے یہ آپ لیشی کا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو بہت جلدبازی نظر آ رہی ہے ان مقدمات میں حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے مقدمات کافی دیر سے توا کا شکار تھے بہت دیر سے چل رہے تھے تو شاہ خانہ آج کا نہیں ہے گیرہ مہینے کا ہے تیرین خان کیس دو سال سے پڑا ہوئا ہے فارن فنڈنگ جو آٹھ سال سے پڑی ہوئی ہے جلدبازی کہاں ہیں جلدبازی اس لیے ہوئی ہے کہ ان کے وکلا کا رویہ ایسا ہے اصلاح وکلا پیش نہیں ہو رہے ان کے پاس پیش نہیں ہو رہے ان کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جلدبازی کہاں ہیں یہ میری لوجک سمجھ میں نہیں آرہی بلکل کہ جلدبازی کہاں ہیں نو 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 انہوں نے مقدمے کو سیریسلی لیا ہی نہیں ہے ہم کتنی بار اپنے پروگرام میں کہا چکے ہیں کہ یہ مقدمے گھمبیر نویت کے ہیں ان کو سیریسلی لینا چاہیے اور سیریسلی نہیں لیا نتیجہ صاف ظاہر ہے ایک بات اچھا توشہ خانہ میں باقی سابق صدر آصف علی زرداری کے نام ہے یوسف رزاگلانی کے ہیں لسٹ تو بڑی لمبی ہے دیکھئے یہ ایکویشن جو نکالی جاتی ہے یہ بھی جو پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں ان کی لوجک ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے لیے تو انہوں نے تو کبھی کہا ہے نہیں ہم نے نہیں لیے لیکن انہوں نے لیے سسٹم کے تحت انہوں نے مارکٹوں میں بیچے نہیں ہیں انہوں نے گھروں میں بلا کے اس کی اسیسمنٹ کم کروا کے اپنے ٹیکس کی حد کم کر کے اپنے پاس گھر میں نہیں رکھے ہیں ان کی بیگمات نے جا کے وہاں پر ریڈ نہیں کیے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے ایکویشن نکال لی جاتی ہے یہ جو انہوں نے کیا اس وائیلیشن کی میں تفصیلوں بھی بتاؤں گا آپ کو توشہ خانہ میں جی جی اوکی اب پہلے طرح تھوڑا سا وکلا کا ماتم کر لیا جائے میرے خیال سے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بہت بولی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ مہاتمہ خان کی خود اپنی غلطی کی وجہ سے جو وکلا ہیں وہ مقدمہ لڑنے کی بجای سٹیک ہولڈرز بن گئے ہیں ہاں جی جب مہاتمہ خان کہیں گے کہ میں ستر سے اسی فیصد تک ٹکٹے وکلا کو دوں گا تو وہ اپنی کمپینڈ چلائیں گے کہ ان کا کیس لڑیں گے ہاں جی ایک بات دوسری بات یہ کہ جو بکلا کی ایک بڑی تعداد ہے میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں وہ عادی تھے پچھلی عدالتوں کے جن میں وہ عدالتیں آوازیں دیتی تھے ان کو بس میں کنڈکٹر نہیں آوازیں دیتا آجو آجو میرے پاس لے ہو میں کرتا ہوں فیصلہ ایک دوسری بات یہ کہ وہ جو کیس لے کے جاتے تھے ریلیف کے لے کے باہر نکلتے تھے یہ عادی ہوں ان عدالتوں کے مقدمہ لڑنے کے عادی بادی کوئی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے جی ایک تو خان صاحب میں وہ تو مین اس لیے ہٹ گئے کہ فیصلہ دینے والا کوئی تھا نہیں وہ تو بڑے مہنگے وکیل ہیں نا جی ٹھیک ہے اچھا کچھ کو آپ نے اپنی اندرونی سادش کی وجہ سے اٹھا دیا پیچھے گھنٹری جو کہ بلا ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کیس لڑ رہا تھا یہ ہو گیا جی دوسری بات یہ ہے کہ وکلا نے ایک تاثر پارٹی کو دیا یعنی اس کے سپورٹرز کو دیا یہ کوئیسی کوئیسی نہیں ہے اور پہلی پیشیت فارغ ہو جائے گا یہ تو مکواس ہے آپ نے دیکھا سینئر وکیل لائک حامد خان لائک علی زفر بریسٹر علی زفر علی گوھر خان یہ لوگوں کو بے وکوف بنا رہے تھے یہ کیا کیا کیکن کیسز میں کچھ نہیں ہے دیکھ لیا نا آپ نے نکل آیا نا کیسز میں سے کچھ ٹھیک ہے دوسرا جو ایک اور سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے خان صاحب کی اپنی ایروگنس جس طریقے سے وہ عدالتوں کے بلانے پر جاتے نہیں تھے آج بھی آپ نے دیکھا فیصلے پر کل بھی دیکھا آپ نے چلے گئے وہ کلا جو ہیں ان کے وہ حضر نہیں ہوتے تھے حتیٰ کہ عدالت نے یہ موقع بھی ان کو دیا کہ ہم ایڈوکیٹ جنرل سے کہہ کے سرکاری وکیل مقرر کرا دیتے ہیں تاکہ آپ جلا تو کر لیں نا اپنی اس موقع سے بھی آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا اس پر بھی آپ نے کہا کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے انہیں کہے تین سوڈیالس کے تحت تو میں نے جواب ہی نہیں دیئے پرسیجرلی آئی دونٹ تینک ایک فلاو ان آئین آئینگ دس کیس ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے جو وائلیشنز کی جس کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ در آپ نے تھوڑی سی گنوا دیا یہ بالکل کیا اصل میں یہ کیس ہے کیا کیا وائلیشنز عمران خانے کی ہیں دیکھئے پہلی وائلیشنز جو سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نے یہ توفے لا کے توشہ خانہ میں جمع کرانے کی بجائے اپنے گھر رکھ لئے توشہ خانہ میں جمع نہیں ہوگی گئے ہی نہیں وہاں باہر سے جو توفے آئے گئے ہی نہیں وہاں ٹھیک ہو گیا دوسری یہ ہوگی کہ آپ نے گھر ایک بندہ بلا کے پرائیویٹ اس سے اس کی اسیسمنٹ کروا کے انڈر انوائسنگ کروائی اور تیسری وائلیشن یہ ہے کسی تھرڈ پارٹی کو آپ نہیں بلا سکتے ایک کمیٹی ہے بقیدہ توشہ خانہ کی ایک کمیٹی مقرر ہے جو اسیس کرتی ہے پرائیس اس کو آپ نے اوائیڈ کیا اور آپ نے اپنا پرائیویٹ بندہ بلا کے اور اس سے اسیسمنٹ کروا لی چوتھی وائلیشن آپ نے یہ کی کہ جو اس وقت فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس تھا آپ نے اس کو کھٹاک سے کلم جنبش کلم سے بیس پرسنٹ کر کے تو فیلے لیا اپنے پاس اور پھر فیفٹی پرسنٹ کر دیا اس کو یہ فیفٹی پرسنٹ انہیں نہ کیا تھا ٹھیک ہے انہوں نہیں کیا تھا لیکن اپنے لیے بیس کر لیا اچھا ٹھیک ہے جی اگلی وائلیشن یہ ہے کہ آپ نے جس دکاندار کو بیچنے کا کہا اور جو کچھے رسید پیش کی اس دکاندار نے کہا میں نے تو کبھی نہ یہ دیکھے ہیں توفے نہ میں نے یہ کبھی خرید دیا توفے فیک انوائز تھی فیک انوائز اپسلوٹلی اور اس کو یعنی ثابت بھی نہیں کر سکے عدالت میں تیسری بات پانچویں بات ان چھتی بات انہیں یہ کی کہ وہ توفہ جو ہے جو ایک بہت ہی دوست ملک کے یعنی پرنس انوائیٹنگ جو شاہ بنے گی کبھی اللہ زندگی دے محمد بن سلطان کو سلمان کو سلمان تو ان کو جا کے آپ نے دبائی میں بیش دیا ہاں جی اس سے کیا گزری ہوگی اس توفہ دینے والے پر اور کیا گزرے گی سننے والوں پر کہ پرائیم میسٹر افی کنٹری who was given a a gift to keep him in a high his team he is selling those things in open market in dubai ٹھیک ہوگی جی پھر آپ نے آٹھویں وائلیشن یہ کی کہ آپ نے وہ پیسے ظاہری نہیں کی اپنے احساسوں میں ہاں ایسٹ میں ڈیکلیئر نہیں کیا تین سال تک آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بالکل ہی ہٹ کے ہے بات وہ یہ کہ آپ پرائیم میسٹر ہیں آپ منسٹر ہیں آپ کوئی وہ ایسے آدمی ہیں جس کو کوئی توفہ ملا ہے ہیں آپ وہ اپنے نام کر لیں اپنے پاس رکھ لیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ توشہ خانہ میں جو پہلے سے موجود توفے ہیں وہ بھی آپ اپنے اٹھا کے گھر لے جائیں اور جون سے پہلی حکومتوں کو ملے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی آم سوری آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ دانٹ رہی ہیں اپنے ملازم کو کہ تم نے باہر سے گھر میں آنے والی چیزوں کی تصویریں کیوں بنائی ہیں آپ کو تو کہا تھا گھر سے جانے والی تصویر کی تصویریں بنائی ہیں مطلب کہنے کے یہ ہے کہ کم ڈاؤن ٹو یعنی miss appropriation if you come ڈاؤن ٹو irregularity if you come ڈاؤن ٹو ڈوج تو یہ لسٹ میں نے ابھی پوری آپ کو سورا ہی نہیں ہے لیکن میرا خیال سے جتنا میں نے کہہ دیا ہے یہ بہت کافی ہونا چاہیے اور اس لیے یہ بشرا بی بی ڈائریکٹلی انوالف ہے ان تمام تر چیزوں کو رکھنے میں آپ دیکھیں نا بلکل وہ ہے اسی لیے ان کو سزا ہوئی ہے دیکھیں نا جو سیاسی رینما جو ہوتے ہیں ان کی بیگوانت کو تو سزای نہیں ہوتی نا اصل میں صرف گھڑی والا معاملہ بہت ہائی لائٹ ہوا ہے لیکن یہ کیا کیا چیزیں انہوں میں رکھتے ہیں میں آپ کو عرض کروں کہ تین عرب سولہ کروڑ روپے کے تحفے جو تھے وہ ایک کروڑ آٹھ ان کی قیمت ایک عرب سولہ کروڑ کے تحفے ایک کروڑ اسی لاکھ ان کی قیمت لگوا کے اور ان کو جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر اس میں سے چیزوں کی فروخت نے بہت زیادہ بدنامی کرائی ہے ابھی تو میں وہاں جانا نہیں چاہتا ہوں اس لیے کہ ہم بحثیت جرنلسٹ کہہ لیجئے یا میڈیا پرسن کہہ لیجئے ہم اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو سزائے ملنے کے حق میں نہیں ہیں ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے اس سے اور نہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے لیکن ہم یہ رویت توقع ضرور رکھتے ہیں کہ ہمارے جو رہنمہ ہیں وہ ایسی حرکات نہ کریں جس سے ملک کی طورب بیشتی ہو ایک اچھا پیسیدنٹ سٹھ کر کے جائے آفس کی بیشتی ہو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ میں نے کہا یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو پرنس محمد بن سلمان میں ہیں ان کی طرف سے ان کی ٹیم کے لوگوں نے رابطہ کیا دبائی میں اس شخص سے عمر فاروق محبوظ جس کا نام ہے کہ عمر فاروق ظہور کہ جی آپ یہ ہمیں واپس بھیج دیں اس نے انکار کر دیا آپ کو پتا اس کو پتا تھا کہ ہائلائٹ ہو چکی ہوئی ہے چیز یہ اتنی بڑی آہ یعنی اس کو ہائپ مل گئے ہوئی ہے زیادہ وہ انٹیلیجنٹ آدمی تھا اس نے کہا نہیں بہرحال اس نے یہ کہا کہ مجھ سے پوچھے حضرت اللہ کہ میں بتاؤں گا کس نے بیچا کس نے رابطہ کیا کتنے میں بیچے اس نے نام لیے اس نے وہ ویڈیو بیان ہے اس نے ذلفی بخاری کا نام لیا ابھی تو یہ کریکٹر بیچ میں سے غائب ہے ان کا کیا بنے گا ان کی کیا فیٹ ہوگی وہ ہمیں ابھی اس کا پتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ فیصلہ جو آیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو جب دوبارہ چیلنج کیا جائے گا کیونکہ آمد خان تو گیا جو کہ اس کو ہم چیلنج کریں گے کیا سٹرونگ گراؤنز پر کر سکیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپیل کرنا ان کا حق ہے دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے دو آپشن موجود ہیں ان کے پاس وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں ریویو پٹیشن کر سکتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا ہے اگر یہ فیصلہ میرٹ سے ہٹ کے کیا گیا ہے تو یہ یہ کھڑا نہیں ہوگا اس کو اٹھا کے کورٹ باہر پھینگ دے گی لیکن جو شواہد نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وکلا نے وہ کیس اس طرح سے لڑا ہی نہیں ہے جس طرح سے لڑا جانا چاہیے تھا اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں لک اٹ وٹ علیمہ بی بی سنگ ہاں وہ لوئیس کی سٹیٹ میں نے سارے کا سارا ملبہ وکلا پہ ڈال دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے اگر آپ کوٹ مجھے بتانے دیں ان کا کہ وکلا نے کیوں نہیں دیکھا کہ ہمیں انصاف دلا سکیں گے کہ نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ہمیں یہ تاثر دیا تھا کہ ساری بار کاؤنسل اور ساری بار اسوشیز ہمارے ساتھ ہے اور وہ پتا چلا دوسری طرف سے مقدمے کے اندر فریق بنی ہوئی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے the way you have handled these cases is bad آپ کو اسے بہت سیریس لی لینا چاہیے تھا اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی اور بہت گمبیر مقدمات above all is ninth may آپ کے سامنے ہیں اگر اس کے لیے بھی اسی طرح کی non-seriousness کا مظاہرہ کیا گیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے نہ صرف خان صاحب کو بلکہ ان کے پارٹی کے دیگر سو سے زیادہ لوگوں کو جو اس مقدمے میں مناسبتا ہے اچھا ویسے بخاری صاحب میری سمجھ سے باہر ہے پی ٹی آئی کے اندر اتنی وکلا کی ٹیم ہیں لطیف خوصہ صاحب ہیں خواجہ حارس ہیں پھر بابا روان صاحب ہیں اس کے علاوہ حامد خان صاحب ہیں یہ سب ٹیکنیکل چیزوں کو اور ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں اتنے مائنڈ ہونے کے باوجود بھی یہ سب مائنڈ بھی فیل ہیں بلکل ایک نام آپ بھول گئے اتزاز آسن صاحب کا وہ بھی ہیں یقینی طور پر یہ بہت بڑے وکلا ہیں کوئی دور آئے اس میں نہیں ہے لیکن خان صاحب نے بیچ میں جو وہ جس کو کہتے ہیں نا مسالہ لگایا ینگ وکلا کو بیچ میں بنجوتھا صاحب ہے فلانے ہیں فلانے میں نیم دم دے تو ون ٹو مینی ان کی وجہ سے سینئر لائیرز ڈسکریج بھی ہوئے اور ڈس انچینٹڈ بھی ہوئے یہ ایک ایسی بات ہے جو اس وقت شہد ثابت نہ کی جا سکے لیکن میں چونکہ خود لاگ ریجورٹ ہوں لہذا میں یہ فیل کر سکتا ہوں کہ ان کی کیا فیلنگ ہوگی گراج آدھر تھا یہ سینئر جونئر کا ایک مسئلہ ہے جو ہر پروفیشن میں ہے اور ہر پروفیشن میں ہوتا ہے اچھا یہ جو بارز والی علیمہ خان نے بات ہائلائٹ کی ہے کیا یہ شورٹی دی گئی تھی بارز کے جانب سے کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھئے یہ وہ سارے دعوے تھے فیضا جو ان کے وقلہ کی ٹیم کرتی تھی اوکے شاہین صاحب کو لے لی جی ایک نام وہ بھی ہم بھول گئے ہیں جی وہ نے کہا جناب میں تو ان کے لیڈر کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ بارز بارے سامنے ہیں ایسریز ایسن مون صاحب نے خود گارنٹی دی تھی ابھی آپ کو بھاگنے نہیں دینا میں نے دو باتیں اور رہ گئی ہیں ایک تو یہ کہ جس وقت یہ پوائنٹ اوٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کیا ٹھیک نہیں کروایا انٹر پارٹی انٹر پارٹی تو اس کے اوپر کیا کیا سلواتیں سنائی گئی تھی ججوں کو بھی عدالتوں کو بھی اور میڈیا کو بھی لیکن اب خود اس کی تذہیر کرنے کے لیے دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن کروا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ آپزرویشن بلکہ ٹھیک تھی جو پشابر ہائی کورٹ کا فیصلہ کل دم کیا گیا تھا ایپسلوٹلی دوسری بات جناب ایک اور بھی ارز کرنی ہے وہ یہ کہ یہ خیال تھا کہ شاید سزا ہوگی اگر دوسری دفعہ تو جو سپورٹر ہیں جو یعنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ باہر آئیں گے وہ باہر آئیں گے احتجاج اتنی بڑی تعداد میں آ کے نکل کے احتجاج کریں گے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ نہیں ہوا اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں اس لیے کہ پارٹی لیڈرشپ یا فرار ہے یا پشید ہے یا مقدمت کا سامنا کر رہی ہے یا چھوڑ کے نئے گروپوں میں چلے گئے ہیں وہ سوری جو پارٹی کو مشکل وقت میں سنبھالتے ہیں ان سے تو آپ نے پہلے ہی جان چھوڑا لی وہ جان نہیں چھوڑا ہی وہ خود چھوڑ کے چلے گئے دیکھیں نا آپ نے اگر ان کے اوپر confidence رکھا ہوتا اگر آپ نے ان کو pressure جب ان کے اوپر آیا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو شاید ایسا نہیں ہوتا ایک خاص طولہ جو ہے وہ خان صاحب کو گھیرے ہوئے تھا زمان پارک was party زمان پارک was Pakistan زمان پارک was everything you know that last but not the least وہ یہ ہے کہ آج core commanders کی meeting ہوئی آپ کو پتا ہے جی اس کے اندر جو ایک اہم بات ہے جو بڑے واشغاف الفاظ سے میرے خیال سے اس کے سارے participant نے کی ہے وہ یہ ہے کہ election activity کے اور اس کی سرگرمی کے نام پر کسی کو تشدد کرنے کی کسی کو انتخابی عمل جو ہے اسے ڈی ریل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور anyone who will try this will be handled with an iron hand اوکی یہ جو ہے یہ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے لاؤنین clear clear کر دیا گیا ہے کہ elections کو absolutely کوئی ڈی ریل دی گیا سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی میرے خیال سے میں اور آپ یہ جو اڈیالا جیل والی کال آئی ہے میں چاہوں گے اس پر بھی آپ بتائیں کہ جس طرح سے threatening call آ رہی ہے دیکھیں میں نا recall کر سکتا ہوں بھٹو صاحب کا دور جب انہیں پہلے سزا ہوئی میں نے سزا ہوئی پھر پھانسی کا حکامات دے دیئے کہ وہ رائل پنڈی جیل میں تھے جی وہاں ہم روزانہ یہ سنتے تھے کہ جی پی ایلو کے کمانڈوز آ رہے ہیں ہیلیکاپٹرز کے رینج ہو گئے ہیں وہ آ کے ان کو اٹھا کے لے جائیں گے اچھا اچھا جی یہ کیا ہے جی وہ جو زرفکار کے لوگ ہیں جی وہ پنڈی جیل کو بم سے اڑا دیں گے جی یہ ساری آتی ہیں نہ یہ اتنا آسان کام ہوتا ہے نہ ہی یہ کسی نے اپنی جان کے رسک کے اوپر کسی کے لیے کرنا ہے ابھی یہ threatening calls آ رہے ہیں کہ اڈیالا جیل کو ہم آ کے رہے ہیں correct کہ ہم جی بم سے اڑا دیں گے is that a solution no will that provide a solution no so that's how it is sir KPK میں بھی اور ولوشستان میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ target ہو رہے ہیں correct that's ongoing وہ تو پہلے سے جاری ہے اور اس کے اوپر بھی کہاں کہاں انگلیاں کس کس طرح پہ اٹھ رہی ہیں وہ آپ کے میرے علم میں ہیں جلدی سے جو آپ نے دو ذکر اور کیا تھے مریم نوازکار مریم نوازکار بلاول کا مریم نے بھی یہ بہت اچھی بات کہی ہے کہ خواتین کو جیلوں میں بھیجنے کی روش اچھی ہے دوسرا بلاول نے کہا کہ جی یہ خان صاحب جو ہیں ان کو ان کے اپنے لوگوں نے پسایا ہے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بڑے candidly انہوں نے کہی ہیں پر اگر آپ apparently اس کے پر غور کریں جب خود مریم کو جیل بھیجا گیا تھا تب بھی سین لوگوں نے کہا تھا کہ خواتین بیٹیاں بہنیں بھوئیں یہ سب کی سانجی ہوتی ہیں یہاں تک نہیں جانا چاہیے لیکن آج یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میں بڑے وسوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا تھا صبح سے شام تک نعرے مارتے تھے کسی کو چھوڑوں گا نہیں سب جیلیں بھر دوں گا کسی کو باہر نہیں رہنے دوں گا تو وہ کہتے ہیں نا مکافات عمل یہ بڑا مشکل اور ہیوی لوڈڈ ایکسپیشن ہے لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جس نے جو کیا ہوئے وہ گڑا ایک دن اس کے سامنے بڑا تھے وہ کہتے ہیں مقدمات ہم نے تھوڑی بنائے تھے تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر نون لیگ نے پیپلز پارٹی پر بنائے بکواس ہے یہ بالکل بلکل بکواس ہے میں چیلنج کر چکا ہوں کہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ آکے میرے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ کرے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کسی سارے چار سال کے اندر بنے ہیں عمران خان صاحب کے اور یہ نیاب کے تھوڑ بنایا گیا ہے آجاوے دل باز وہ اب تیبہ بیگم کا سن رہی ہے نا آپ اب میں مزید کیا جاؤں اس کے اندر so anyway having said this خان صاحب ہے نا کچھ ہوا وہ خدا آپ اپنے دام میں سیاد آگیا آپ نے یہ وکلا کے ٹیم بنا کے اپنے جو political leaders ہیں ان کو ignore کیا آپ نے ان کو ان کے اوپر بھروسہ کیا کہ یہ آپ کو اس مشکل سے نکال لیں گے دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں جو open trial ہوا جو ٹی وی کے اوپر لوگوں نے دیکھا اس میں بڑے بڑے نامور وکیل جو پہلے جڑوں کے ساتھ collaboration کے ساتھ اپنی مرضی کے فیصلے لیتے تھے وہ کس طرح exposed ہوئے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میں عمر اتا بندیال صاحب اور جب عمران کھان لوگرو پیش ہوئے تھے تو good to see you والا پھر گاڑیاں ان کو دی گئے ایک تو یہ تھا I hope so کہ قاضی فائزیسا کے سامنے بھی جب خان صاحب آئے تو ہم وہ بھی سین دیکھیں وہ بھی مناظر لائف ٹی وی پر دکھائے دیکھیں میں ایک ارس کروں آپ سے پلیزنٹری ایکسچینج کرنا کوئی عیب نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے لیکن جب آپ جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ کے ساتھ ایک مجرم سامنے یا ملزم سامنے کھڑا ہوا ہے تب پلیزنٹری ایکسچینج کرنے کی کوئی روایت نہ اسلامی ہسٹری میں ہے جب قاضی بیٹھتا تھا تو اس کا ٹیرر ہوتا تھا ہی اور خلیفہ تک ڈرتا تھا سامنے کھڑا ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہوں اور یہ ہونا چاہیے اگر انصاف کرنے والے کا انصاف کرنے والے اداروں کا ڈری نہ ہو ہم نے ایک دفعہ یاد ہوگا آپ کو کہ پنشمنٹ کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز بیان کی تھی اگر ڈری نہ ہو تو پھر کونسا انصاف ہوگا جب مجھے آپ سے ڈری نہیں ہے کہ آپ عدالت کے طور پر مجھے کچھ کر سکتے ہیں تو میں آپ سے کیوں ڈروں گا نہیں سر ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں لیکن سر فلسطینی وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر عالمی عدالت انصاف کیا کری ہے چھبیس ہزار سے زائد فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد اور پتہ نہیں کتنے ہزار فلسطینی زخمی ہونے کے باوجود وہاں پر خوراک کی کمی ہے عدویات کی کمی ہے ہر چیز کی قلت ہے اسرائیل کا ابھی دل نہیں بھر رہا ہے اور وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے ہماری شرائط پر آنا ہوگا حماس کو پھر اس کے بعد آگے جنگ بندی ہوگی جبکہ دوسری جانب اسماعیل حانیہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم جنگ بندی یا کوئی بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہیں لیکن گارنٹی چاہیے ہے کہ دوبارہ سے ان تمام جو فلسطینی ہیں جنہیں ازاد کیا جائے گا انہیں اریسٹ نہیں کیا جائے گا دوسرا امریکہ کے بھی بیانات ہے مخالی صاحب میں چاہوں گی کہ تفصیلا ابھی جو فلسطین کی صورتحال ہے عالمی عدالت انصاف کے فیصلہ آنے کے باوجود اس کو کلپریٹ قرار دینے کے باوجود اسرائیل کو پھر بھی ان کے کان پر جو بھی نہیں رنگ رہی ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بتا دیا یہ کہ کوئی چھبیس ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں چھہ سٹھ ہزار کے قریب جو ہے وہ لوگ زخمی ہیں جن میں سے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ خواتین اور بچے ہیں یہ بلیڈنگ صورتحال جو ہے یہ پوری عالمی دنیا کا پورے عالمی زمیر کا پوری عالمی برادری کا موں چڑھاتی دکھائی دیتی ہے کہ ہماری ہوشوں میں اس قسم کی کلنگ جو ہے وہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد میرے خیال سے اور کہیں نہیں ہوئی ہے جتنا روثلسلی فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے لیکن لیکن جو انہیں ریزسٹنس مل رہی ہے نا اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یورپ اور ویسٹ کے کمیونکیشن کے ادارے جو ہیں یا جو میڈیا ہے وہ تو نہیں بتائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہیں کہیں سے ہمیں حوالے ملے تھے کہ اسرائیلیوں کا کتنا نقصان ہو چکا ہے ان ٹرم آف ملٹری اس کو تو وہ دبا رہے ہیں کہ بات بھی نہ نکلے باہر ہوا بھی نہ نکلے آہ لہٰذا یہ جو ہے نیتن یاہو صاحب کی جو جلی بڑھکے بڑھکے ہیں پہلوان کی طرح سے نا وہ جو کمزور پہلوان ہوتا ہے نا وہ بڑے ٹھپے ٹھپے مار مور کے ثابت کرنے کوشش کرتا ہے میں بہت سٹرونگ ہوں لیکن اندر سے وہ بلیڈ کر رہا ہوتا ہے اندر سے اس کی صورتحال بہت خراب ہوتی ہے مجھے اسرائیل کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی دکھائی دیتی ہے حماس کو ختم کرنے کا خواب دیکھنے پر کوئی پاودی نہیں ہے مگر مجھے مستقبل قریب میں یہ خواب شرم اندر تعبیر ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے جو سی آئیے کے چیف ہیں امریکہ کے وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور مذاکرات بھی کر رہے ہیں وہ لگے انہی کے جواب میں اسمائل حانیہ نے کہا ہے ہم مذاکرات کریں گے وہاں آتے ہیں جب ان کے طرف سے اس پر آمادگی ظاہر کی جائے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ گراؤنڈ کی صورتحال کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بزدلی اور کمینگی کی اور کیا انتہا اور حد ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کے فوجی جو ہے وہ نرسوں اور میڈیکل سٹاف کے روحے ہیں میڈیکل سٹاف ٹیکنیشنز کے لباسوں میں ہسپتال پر حملہ آور ہوئے اور تین فلسطینیوں کو شہید کر دیا بے پناہ لوگ وہاں زخمی ہوئے یہ جنگ جو ہے یہ بھی اسرائیل نہیں جیت سٹتا اس لیے کہ گوریلا وارفیر کی نہ ٹریننگ ہماس جیسی ہے نہ جرت ہماس جیسی ہے نہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ جو ہے جذبہ جذبہ جو ہے ان جیسا ان کے پاس نہیں ہے لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اب حزباللہ اور جو ہماس ہے ان کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا ہے آپ نے خودی ابھی مثال دی کہ اسماع الحینیہ کہتے ہیں کہ جو قیدی رہا کریں گے آپ اس کی حمیث زمانت چاہیے کہ آپ ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کریں گے اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے معاہدے کی بات کی کہ ایک معاہدے کے اوپر حمل ہو رہا ہے تھوڑی سی تفصیل اس کی اپنے ناظرین کے ساتھ شیر کر لیتے ہیں تین مرحلوں پر مبنی قیدیوں کے بدلے جنگ بندی کا منصوبہ اس وزیر غور ہے اس کے اوپر تین ممالک ہیں جی مصر قطر امریکہ اور اسرائیل چار ممالک ہیں جن کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو ہیڈز ہیں وہ آپ اس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیسے اور اس معاہدے کو کوئی احتمی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں قطر میں یہ ساری ایکٹیوٹی جو ہے وہ چل رہی ہے اس کا نتیجہ نکلے گا کیا نکلے گا کیا اسرائیل جو ہے وہ الٹیمیٹلی اپنے اس ارادے سے باز آئے گا کہ وہ غزہ کے اوپر قبضہ کر کے اس کو اپنے ملک کا حصہ بنانا چاہتا ہے یا اردی بستیاں تو بات کرنے کے لیے وہ کل ہم نے کل ہم نے اس کو پر سہر حسل بحث کی تھی میرا نیک خیال کہ ہماس کا آخری بندہ بھی اگر زندہ ہے تو ان کو اس کے اوپر عمل کرنے دے گا اس کے بارے میں مجھے قطن کوئی ابحام نہیں ہے اب آجے جناب ایک معاملہ ایک بڑا پلیئر اس کا اور بھی ہے جس کا نام ایران ہے ایران یس تو ایران کے حوالے سے بھی سوچی بات کرنے اس لیے ضروری ہے کہ آج اس کا تذکر آیا ہے ایران نے پہلی بات تو ایک اے دھمکے دی ہے کیونکہ امریکہ میں یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ جی آپ ایران پر حملہ کر دیں ایران کو سبق سکھائیں جی انہیں کہے میرے ملک کے کسی حصے اگر آپ نے کوئی کاروائی کی تو ہم آپ جی سکھائیں پنجابی تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا ایسا جواب دیں گے کہ یاد رکھے گی آپ کی قوم جو ہے آئندہ کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یعنی انہوں نے یہ باور کر رہا ہے امریکہ کو بھی اسرائیل کو بھی اور اسرائیل کے باقی حماتیوں کو بھی کہ ایران پر حملہ is our red line once you commit this then you see what happens now اس کے حوالے سے امریکہ کنو عادت پڑھی ہوئی ہے کہ کسی کو بھی دھرا دیا دھمکا دیا وہ ملک بیٹھ کے آئے آج پھر مجھے احمدین نجات جو پرائیم سٹر تھے ایران کے وہ یاد آ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو بلیڈ کرانے کے لیے ہمیں امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہمیں وہاں لینڈ ٹروپس بھیجنے کی ضرورت ہے آپ گلہ دبا دیں اسرائیل کا کافی ہے اس کے امریکہ خود مر جائے گا یہ بات میرے خیال سے ٹھیک تھی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کبھی امریکہ نے غلطی کی ایران پر حملہ کرنے کی تو ان three and a half minute اسرائیل would be eliminated from the ground it will be raised to the ground یہ بقیدہ ذمہ داری کے ساتھ as a prime minister ایک عام آدمی کے طور پر جان نہیں دیا تھا انہوں as a prime minister جی جی اچھا اب یہ کیوں انہوں نے کہا تھا وہ بھی ذرا ہم ایک امریکی کی زبان سے دیکھتے ہیں ملیم برنز جو ہیں ان کے امریکہ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ بھران ہے اس سے ایرانی حکومت جو ہے یہ اس کو حوصلہ مل رہا ہے اور وہ اپنے جہری پروگرام کو وسط دینا یعنی دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے یعنی انہوں نے ایک طرح سے یہ evidence دیا کہ ہمیں پتا ہے کہ ایران اپنے nuclear program کے اوپر بڑی تیزی سے عمل کر رہا ہے اسی وجہ سے تو بابندیاں ہیں having said this تو یہ جو ایک تاثر قائم ہے یا یہ جو توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ جو ہے کسی وقت بھی ایران کو سبق سکھا دے گا ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے وہ قومیں وہ ملک وہ یعنی leadership جو اپنے وسائل پر انحصار کرنا سیکھ لے ہاں اس کو پھر ڈرانا ملک کر رہا ہے اچھا اب یہ ازرائل کیا اوچھے حد کردے کر رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ زیر زمین ہے حماس پورا زیر زمین ہے وہ اب مسنوعی قسم کا ایک سلاب لائیں گے جس کے باعث ان کے سرنگے تباہ کریں گے اس کا بھی انہوں نے اس کا بھی انہوں نے انتظام کر رکھا ہے انہوں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایسے گیٹ نصب کیے ہیں جب وہ ان کو بند کر دیتے ہیں آٹومیٹک طریقے سے تو ہوا بھی نہیں گزر سکتا تو یہ تجربہ کر کے دیکھیں گے تو وہ اپنی زندگی کا سب سے خوفناک سبق بھی سیکھیں گے ہم یہ امید نہیں کر رہے نہ ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ جنگ بڑھے میرے خیال سے جتنا خون بیچکا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے وہ یہ کہ اس وقت دونوں فریق جو ہیں وہ کسی ایک ایسے سمجھوتے پر آ جائیں اجرائل کی پریسٹریج بھی بچ جائے ہما یعنی غزہ میں قتل و غارت بند ہو جائے اور لوگ عزتدار طریقے سے اپنے علاقے میں واپس آ جائے غزہ پٹی پر واپس ہیں کون اپنے گھر بعد چھوڑ کر جانا چاہتا ہے مہاجری کیمپس پر رہنا چاہتا ہے بلکل ٹھیک ہے آگے پیٹرل پر بات کریں گے بری خبر ہے یکم فروری سے مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے تو ناظرین اب سے ٹھیک تین گھنٹے کے بعد پیٹرل آپ کو مزید گیارہ روپے مہنگا ملنے جا رہا ہے نگران سیٹ اپ ایک طرف الیکشنز کرواری ہے ساتھ میں پیٹرل اور بجری کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دی ہے بخاری صاحب میں میں تو کیا ہی بولوں کہ کس ہم کس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیں گے اب ایک پیٹرل مہنگا ہونے سے پوری کی پوری جو کمورٹیز ہیں اشیاء ضروری ہیں سب مہنگی ہوں گے دیکھئے فیضہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر پرول کی قیمتیں بڑھ جائیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے آپ ریکنسائل کر لیتے ہیں کہ ہر کیا کریں تیلی مہنگا مل رہا ہے ہمارے ہر روایت یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر قیمتیں کم ہوتی ہیں ہماری قیمتیں بڑھتے ہی ہیں یا تو چلنے میں ان کو جاری رکھنے کے لیے لوگوں تک اس کا ریلیف نہیں جانے دیتے اس لیے ان سے نجات پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی میں آپ کو دو بترین مثالیں جلدی جلدی سنا دوں کالا باگ ڈیم بننا تھا آپ کو یاد ہے جس کی کتنی مخالفت ہوئی اس کے اوپر ایک ٹیکس لگایا گیا تھا لوگوں کے اوپر جو تین دہائیوں تک لوگ دیتے رہے ہیں ڈیم نہیں بڑھے ہیں لیکن ٹیکس لیتے رہے ہیں اسی طرح زلزلہ ٹیکس یہ دیامیر بھاشا کا بھی تو وہی نا وہی نا اس طرح سلاب ٹیکس ہاں جی زلزلہ ٹیکس ہاں جی جاتا کہاں ہے یہ پیسہ who eats up all these resources ہم تو آج تک پی ٹی وی کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ساتھ آپ پٹول کی قیمت بڑھانے جا رہے ہیں بجل کی قیمت بھی آپ نے بڑھا دی ہے وہ کہتے ہیں جی پانچ جن پر باسٹ پیسے بڑھائی ہے جس سے انہیں جار فورٹی نائن بلین روپیز کا پاکستان کے عوام کے اوپر بوجھ پڑے گا ابھی یہ آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے نہیں ہیں آئی ایم ایف نے ابھی شرط آئید کی نہیں ہے لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے جواب دیجئے میری دل میں یہ پھڑک رہا ہے سوال کبھی آپ نے دیکھا کوئی سیاسی لیڈر یہ پٹول کی قیمتوں میں اضافہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کو کمپین بنا کے باہر نکلا ہو کبھی یہ بل ان کو پتا بھی نہیں ہوگا فی یونٹ کتنا ہونے جا رہا ہے جہذا وہ کیوں کم کریں گے جب کوئی ڈھنگ کی پارٹی یا کوئی ڈھنگ کا لیڈر ان ایشیوز پر بات ہی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو وہ عمل جاری رکھیں گے نا اور جاری ہے یہ یعنی اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے میرے خواہ سے صرف ان کا ماتم کرنا چاہیے میں اور آپ مل کے ان کا ماتم کرتے ہیں کہ انہیں اپنے اللہ تلال شور کے غریب آدمی کا سوچنا چاہیے بھئی ہمیں نہ دیں ریلیف ہمنا ہم شاید سسٹین کر لیں گے نہیں ہمیں کیوں نہ دیں جب وہ خود فری بجلی کے یونٹس لیں گے فری وہ پیٹرل لیں گے جب ان کو گھر فری ملے گا ان کو گاڑی فری ملے گی پروٹوکول فری ملے گا یہاں تک کہ اسمبلی میں جانے کے ٹی اے ڈی اے ملیں گے اگر آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں تو اس کے الگ ملے گے یہ سب ہاں تو بھر ہم ہم سے نکالیں گے اپنے اللہ تلالوں کے لیے غریب آدمی کے اوپر بوجھ کیا ڈال رہے ہیں بلکہ بلڈوزر کے ساتھ پتھر بڑے بڑے پھینک رہے ہیں اچھا آپ کو نا اسمبلی کے اندر اتفاق صرف ایک چیز پر ملے گا جب اپوزیشن اور حکومت ایک لائن پر ہوتے ہیں جب ان کی تنخواہ بڑھنی ہوتی ہیں کوئی اٹھ کے نہیں کہتا غلط ہے چاہے سینرڈ ہے چاہے نیشنل انسپڈی ہے چاہے پروینشل اسمبلیز ہیں یہ ایک تھوڑی سی اور تکلیف سے بات بھی ہے وہ بھی میرے خیل سے ساتھ ہی کر دینی چاہیے ججوں نے بھی قصر کوئی نہیں چھوڑی ہاں جی پارلیمنٹ یا پی ایس ایم ایس نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی نہیں قصر چھوڑی سینیٹرز اس لیے کہ they think they are a different class ہم وہ اپنی کلاس کو look after کرتے ہیں ہم ملکہ کے محل میں تو ایک غریب آدمی نے ایک لثرا کھینچا اس کو نیزوں سے مار دیا انہوں نے جو اس کے گھاڑ تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا انقلاب جو آیا تھا پھر اسی دن in 24 hours the king and the queen they were all hanged they were subjected to extreme torture that you can think of so کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرنا چاہیے ہمارے برسد اقتدار طبقے کو بھی کہ اگر لوگ تنگ آکے کسی دن باہار نکلائیں پھر کنٹرول نہیں ہے پھر نہیں آئے گے بہت شکریہ بخاری صاحب ناظر یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ